موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امیرے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ہم زبان میں رکھیں آج ہمارے کچھن میں پان رہا ہے پنجابی کڑی پکوڑا اس کے لیے ہم نے ایک کلو دہی لی ہے ڈیڑھ پاو بیسن ہے یہ تین ادر چھوٹے پیاس بری چوکیوں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے سکھا دنیا پسٹھا ہوا سفیزر ایک ٹیبل سپون میرچے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون یہ بول میں ایک لیٹر پانی ڈالا ہے اور اس میں یہ گلو دہی شامل کر دیں دہی کو پہلے ہم نے چی طرح پیانٹ لیا تھا اب اس میں یہ بیسن تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا اور مکس کرتے جانا اس کو اچھی طرح مکس کریں کہ اس کی گھٹھلیاں مگرہ نہ رہیں اس پروسیجر کو آپ بلینڈر میں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیسن وڑا چی طرح مکس ہو گیا ہے اور یہ ایسے تھک لگ رہا ہے اب اس میں اور پانی شامل کریں گے یہ تقریباً دو لیٹر پانی شامل کریں گے کیونکہ کڑی کو ہم نے بہت زیادہ پکانے تقریباً ایک گھنٹہ کڑی پکے گی ہلکی آنچ میں اس کو پکانے جیتنی زیادہ کڑی پکے گی اتنی زیادہ مزے کے ٹیسٹی بہنگی اور یہ دیکھیں یہ سارا چی طرح مکس ہو گیا بسم اللہ رہانے رہے ہیں دیچی کو ہم نے چولے پہ چڑھا دیا اور اس پہ ایک کا پوئل کا شامل کریں بسم اللہ رہانے رہے ہیں چھوٹے سائز کی پیاس بریگ چوب کیوئی میں شامل کریں بسم اللہ رہانے رہے ہیں یہ پیاس کو براؤن لک کریں ہلکا سے اس کو فرائی کر لیں کہ پیاس تھوڑی سی نرم ہو جائے یہ دیکھیں پیاس ہماری نرم ہو گئی ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی کا چھلتا لگائیں نمک تقریباً ایک ٹیبل سپون مچ بھی ایک ٹیبل سپون بھر کے خلدی ایک ٹیبل سپون سکر دنیا ایک ٹیبل سپون سفیر زراد ایک ٹیبل سپون اب مسالے کو بھول لیں یہ تقریباً ایک سے دو مینٹ ہو گیا مسالے کو بھونتے ہوئے یہ مسالہ ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے یہ دیکھیں اور ہمارا لیدہ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے بیسن اور دہی کا جو مکسر تیار کر کے رکھ کریں وہ شامل کرنا ہے موسیقی انزیاں دہی میں ایک او بال آنے تک چمچ چلاتے جائیں جب ایک او بال آ جائے گا تو پھر ہلکی آنچ کر دیں گے اور یہ ہلکی آنچ میں تقریباً ایک گھنٹائے سے پڑھنے دینا کڑی اصل میں چاٹی کی لسی کے بہت مزیدار بنتی ہیں لیکن اب چاٹی کی لسی تو نیاب ہی ہوگی ہے وہ ملتی نہیں اس لئے اب دہیں لے کے دہیں ذرا کھٹا ہونا چاہیے کھٹے دہیں کی ذرا اچھی بنتی ہے چمچ چلاتے جائیں کیونکہ بیسن ذرا بھاری ہوتا ہے ایسے وہ نیچے پیندے میں جم جائے گا اور لگنے کا ڈار ہوتا ہے اس میں بوائل آجائے تو پھر بہت میڈیم ہلکی سی آنچ کر دیں یہ جیسے دم پہ رکھتے ہیں کوئی چیز یہ دیکھیں یہ گاڑا لگریش میں پانی اوڈے لے گا دو لیٹر ڈالا تھا تقریباً ہاف لیٹر اوڈ ڈال رہی ہیں کیونکہ کڑی نے تقریباً ایک گھنٹہ پک رہا ہے جتنی زیادہ کڑی پکے گی اتنی اچھی اور مزی کی بنتی ہے یہ کڑی میں تقریباً بوائل آگیا اب اس میں اس کی بلکل ہلکی سی آنچ کر دیں جیسے کوئی دم پہ چیز رکھتے ہیں نا ویسے کرنے اور تھوڑی تھوڑی بکفے سے اس میں چمچ لاتے جانا تاکہ کڑی نیچے سے لگے نا کڑی کے پکڑوں کے لیے ہم بیسن بنا رہے ہیں یہ تقریباً آدھا کلو بیسن ہے دو پیاس کٹی ہویاں اور یہ آدھا ہی گھڑی ہرے دیں کڑی بارے پکوڑوں میں ویسے سبزی آلو گارانے ڈالتے ہیں لیکن وہ آپ کی اپنی چوائے سے ہے اور یہ میں ایک آلو کٹ کے بری بری کس سے ایسے لمبی چپس پالے سلائس میں گھٹا ہوں بلکل بری ہے وہ آپ کی اپنی چوائے سے ڈالنے یا نہیں ڈالنے اور یہ ہری مرچیں تین عدد بری کٹی ہیں کٹی ہوئی نار مرچ ایک ٹیبل سپون بھر کے سفیہ زیرہ ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ نمک آپ کام بھی کر سکتا اپنی چوائے سے مطابع تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے اور اس میں بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ سوٹے سے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر کڑی میں ٹوٹ جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ہو جائے گا یہ ہمارے پکوڑوں کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو داس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں تاکہ اس میں نیچرلی خمیر ہو جائے داس منٹ کے بعد پھر ہم پکوڑے بناتے ہیں اویل ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم پکوڑے فرائی کرتے ہیں پکوڑے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے پکوڑے بناتے ہیں زیادہ بڑی نہیں بناتے ہیں ایسے ہی سارے پکوڑے فرائی کریں کڑی پکوڑے کے لیے پکوڑی ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب تقریباً ایک کپ اوائل کا ڈال لیں یہ ہم اس کا تڑکہ تیار کر رہے ہیں کڑی کا اب اس کے اندر سابت لال مرچے بارہ سے چودہ در شامل کریں اب ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس تازہ کڑی پتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ان کی خوشبہ بہت اچھی اور بڑی پیاری لگتی ہے یہ کڑی پکوڑا پنجاب کی سپیشل ڈیش ہوتی ہے اور یہ ڈیش کبھی کبار بنتی ہے اور بچے اور بڑے ساب بڑے شعب سے کھاتے ہیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور زیرے والے چاولوں کے ساتھ بھی یہ دیکھیں مرچے ہماری بلیک ہو گئیں اس کا مطلب یہ فرائی ہو گئی ہیں اب اس کے اندر ایک ٹیبر فونس پر فیاد دے رہے کر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمنی رہے ہیں یہ ہماری کڑی ریڈی ہو گیا اس میں سارے پکوڑری شامل کریں بسم اللہ الرحمنی رہے ہیں اور وہ جو آپ نے تڑکہ تیار کیا وہ اس پر ڈالتے ہیں آہستہ آہستہ ڈالنے کیونکہ یہ چھنٹے اڑیں گے بسم اللہ الرحمنی رہے ہیں آپ چولا بن کر دیں اور تقریباً آدھا گھانٹا اس کو پکوڑوں کو اس کے اندر ہی بھیگا رہنے دیں اور پھر سرب کریں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پنجابی کڑی پکوڑا لڈی ہو گئے ہیں دیکھنے میں بھی اس کی لک بہت اچھی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت مزے کے اور ٹیسٹی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمرس میں بتائیے گا اس کے ساتھ اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ویسے زیرے والے تڑکے والے چاول اچھے لگتے ہیں زیرے کے تڑکے والے چاول اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھا جی آپ اجازت دیں نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ